اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام و على اشرف الانبیاء والمسلین نبینا معمد و على آلہ و صحبہ اجمعین و بن تبیہم بحسان الى یوم الدین و بعد پچھلی ویڈیو میں یا کہیں پچھلے درس میں ہم لوگ جو سبق پڑھ رہتے یا جو چیپٹر پڑھ رہتے اس کا ڈائٹل یا اس کا عنوان تھا اہل اور اس میں ہم نے اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس کے اندر اور آج ہم شروع کرتے ہیں اس جگہ سے جہاں ہم پچھلے درس میں رکے تھے یہاں پر جو ہے شاعر یہاں پر یہاں پر یہاں تک ہم پہنچے تھے اس کے بعد آگے میں پڑھنے بارت پہلے پڑھ دے رہا ہوں یہ کہنا ہے صاحبی کتاب لکھ رہا ہے یہاں پر کہنا ہے کہ فیو بکو نافی ہی اور یہاں پر یہ جو درس ہے اس کے بارے میں پھر ایک بار میں بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آگے چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوں کہ یہ جو درس ہے اس کے اندر جو چائنہ کے لوگ ہیں یا جو چین کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کلام چل رہا ہے ان کے بارے میں ان کی خلقت ہے یا ان کی جو پیدائشی بناوٹ ہے یا ان کے یہاں جو روایات ہیں جو آدات ہیں ان ساری چیزوں کا یہاں پر کیا ہے تذکرہ ہو رہا ہے تو یہاں پر کہنا ہے کہ فیو بکونا فیہی اشارا حتى يتول ويسترسل فيعملونه زفيرة تبقى مرسلة على الزهر وكعادت النساء في بلادنا وفي المدارس لا يتخذون الأقلام للكتابة بل يستعملون فراجين صغيرة يغمسونها في المداد وإذا أرز تلمیز درسه وقف وأدار زهره للمعلم وقرأ وطلبس البنات احزیتا صغيرة من الحديد ولا يخلانها ابدا فتكبر جسومهن ولا تكبر معاها اقدامهن لأن الاقدام الكبيرة عند اهل السین من صفات الامة یہاں پر دیکھتی ہیں اس سے پہلی چیز مشکل قلمات تو ایسے کچھ دیکھنی رہا ہے لیکن اگر بیچ میں کہیں آئے گا تو ہم اس کا معنی واضح کریں گے جاتے ہیں اس جو پیراگراف جو ابھی میں نے پڑھا ہے اس کے مفہوم پر آتے ہیں اس میں کہہ رہا ہے اور یہاں سے اگر ہم شروع کریں تو تھوڑی سی بات میں اور وضاحت آئے جائے گی یہ کہہ رہا ہے صاحبہ کتاب والا یقصوشہ اور ولتفالی اور بچوں کے بال کو کاتا نہیں جاتا ہے مادہ موسیقارن جب تک وہ کیا ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں حتی ادھر کبھی روچ جب یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں حالقو رعوس ہم تو ان کے سر کو چھیل دیتے ہیں یا سر کو مڑوا دیتے ہیں مادہ وسطہ بیچ سر کے بیچ والے حصے کو چھوڑ کر کے یا سر کے بیچ والے حصے کے علاوہ کو فیقون فیہی اشیرن تو فیہی اے فی وسطی الرعوس فیہی میں جو زمیر جا رہی ہے وہ جا رہی ہے وسط الرعوس فیقون فیہی اشعر پس یہ لوگ اس کے اندر یعنی کہ سر کے بیچ میں باقی رکھتے ہیں یہاں پر جو ہے یبقون ہے یہ کیا ہے بابی فال سے آتا ہے اس کا جو فعل ماضی آئے گا بابی فال سے تو آئے گا ابقا ابقا یبقی ابقاء اور اس کے جو مزہرے آئے گا ابقا کا تو ہو جائے گا یبقی تو اس کی اصل کیا ہے جو ہم مذہرے آئے پر سمجھ لیں گے یبقی 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 یعنی یبقی یونا اس طرح سے اس کی اصل بنیں گے یبقی یونا یکرے مونہ کے وزن پر پھر یہاں پر کیسے تعلیل ہوئی ہے یہ تعلیل ابھی جو ہم نے تعلیلات کی بحث جو ابھی چل لئی ہے وہاں پر یہ تعلیل اس کو ہم نے پڑھا ہے یبقی یونا یہ چیز میں کل پوچھوں گا جو ہے یہاں تعلیلات کی بحث جو ہے اس میں دیکھ کر کے آنا ہے کہ یہاں پر کس قائدے میں یہ چیز کیا ہے فیٹ ہو رہی ہے یبقی یونا اس کی میں بتا دے رہا ہوں اس کی کیا ہے یبقی یونا اس کو میں بتا جواب نہیں بتاؤں گا اس کو میں کہہ رہا ہوں کل اس کو دیکھ کر کے آنا ہے اس کو کل کر کے آنا ہے کہ یبقی یونا سے یہ یبقونا کیوں سے بنا ہے یا کیوں کر بنا ہے پھر وہ لوگ اس حصے میں یعنی کہ سر کے اب جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے جس کو نہیں چھلواتے ہیں جس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر یہ لوگ اس میں شعر کو یعنی کہ بال کو باقی رکھتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں حتی یطولہ یہاں تک کہ وہ بال لمبا ہو جاتا ہے ویسترسلہ اور لٹکنے لگتا ہے تو حتی کے بعد انمقدر ہے اسی وجہ سے یطولہ اور یسترسلہ کیا ہے یہ دونوں فیل مزارے منصوب آئے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہے وہ جو بال سر کے بیچ حصے میں جو بال ہوتا ہے وہ پیچھے لٹکتا رہتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں پھر اس لٹکتے ہوئے بال کو یہ لوگ چوٹی بنا دیتے ہیں چوٹی جیسے عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے پیٹ پر جو ہے جو بال ان کا لٹکتا ہے اور وہ ایسے گودھا ہوا رہتا ہے اس طرح کی چوٹی ہے جیسے یہاں پر ایک تصویر دکھائی رہی ہے یہاں پیچھے بال لٹک رہا ہے تقریبا یہی والا ہے جیسے کہ عورتیں پیچھے کیا ہے بال گوھتی ہیں گوھ کر کے اس کو جو ہے گوھ دیتی ہیں یا جو بھی کہاں ہیں اس کو پھر اس کے بعد پیٹ پر لٹکا دیتی ہیں تو اس کے بعد کہیں پھر اس لٹکتے ہوئے بال کو یہ لوگ چوٹی بنا دیتے ہیں جو چوٹی کیا ہے لٹکی ہوتی ہے پیٹ کے اوپر تو عادت نیسہ ایفی بلا دینا یعنی کہ ہمارے ملک میں عورتوں کی عادت جیسے یعنی کہ یہ جو کاتب ہے یعنی کہ یہ مصر کر رہنے والا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مصر کے اندر بھی کیا ہے عورتیں ایسی ہی ملوکہ اس کے چوٹی کرتی ہیں کہ عورتیں کیا کرتے ہیں عورتیں بال کٹواتی نہیں بلکہ ان کے بال جو بڑے بڑے ہوتے ہیں پیچھے ان کے پیٹ پر لٹکتے ہیں پھر وہ ان کو کیا ہے ایسے چوٹی بنا دے جیسے گونت دیتی ہیں گونت کے جیسے لمبا سا کر دیتی ہیں اور وہ پیٹ پر کیا ہے لٹکتا رہتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ قادت نیسہ ایفی بلا دینا ہمارے ملک میں عورتوں کی عادت کے مانند تو یہ چیز ہو گئی وَفِ الْمَدَارِسِ لَا اتَّخِيضُنَ الْاقْلَامَ حَلَيْ لِلْكِتَابَ اور کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں کے اندر یہ لوگ چائنہ کی لوگ نہیں اپناتے ہیں کلموں کو لکھنے کے لئے بلکہ یہ برش یا پرندوں کے پر وغیرہ بلکہ یہ فراجین فراجین کا مانا جو ہے میں دعا تھا یہ ملک جو ہے دوک جو دھو سسٹم ہوتا تھا جو انک ہوتی تھی روشنائی ہوتی تھی اس کے اندر اس کو دبو کر کے جیسے کہ پرندوں کے پر وغیرہ ہوتے ہیں اس کو اس کو جو ہے اس میں دبا کر کے اس سے لکھتے تھے تو اسے یہ فراجین وہی مانا ہے بلکہ اس سے ہمیں دھونا اور اس کا بہت ہے پھر چھو انہوں تو بلکہ یہ لوگ کیا ہے چھوٹے برش کو استعمال کرتے ہیں بلکہ استعمال کرتے ہیں فراجین صغیرتن چھوٹے چھوٹے برش کو یا پرندوں چھوٹے پرندوں کے پر کو جس کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں سیاہی میں ڈبو دیتے ہیں یک میں سو نہا فل میدار سیاہی میں دبوتے ہیں اس کے بعد ہے وَإِذَا أَرَضَ تِلْمِيزُ ان درسَهُ اور جب کوئی طالب علم اپنا درس یعنی کہ اپنا سبق پیش کرتا ہے یعنی کہ استاز کے پاس جب اپنا درس پیش کرتا ہے تو وہ کیسے پیش کرتا ہے وَقَفَ وَأَدَعَ رَزَهْرَهُ لِلْمُعَلِّمُ وَقَرَى تو وہ کھڑا ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنی پیٹ کو گھومائے ہوئے ہوتا ہے استاز کی طرف اور پھر وہ پڑتا ہے یعنی کہنے کا اس کا مطلب کیا ہے کہ چائنہ کے آن جو پہلے تک لیے روایہ تھا اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں اب ہے نہیں لیکن کہیں کہ وَإِذَا أَرَضَ تِلْمِيزُ ان درسَ ہو اور جب کوئی تعلیم علم اپنے درس کو پیش کرتا ہے کہ اپنا درس سناتا ہے کسی ٹیچر کو تو اپنا چہرہ اور ٹیچر کے سامنے کر کر کے نہیں سناتا ہے بلکہ وہ گھوم جاتا ہے تقلید ہے کہ روایت ہو سکتی ہے لیکن اب پھر ختم ہو گیا اب نہیں ہے سب جیسے آگے آپ بھی بتائیں گے وَإِذَا أَرَضَ تِلْمِيزُ ان درسَ ہو اور جب کوئی تعلیم علم اپنے درس کو پیش کرتا ہے یعنی کہ اپنے استاز پر وَقَفَ وَأَدَارَضَ تو وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی پیٹ کو گھوما دیتا ہے معلم کی طرف وَقَرَا اور پھر کیا ہے وہ پڑتا ہے وَطَلْبَسُ الْبَنَا تو احزیتاً صغیرتاً اور لڑکیاں چھوٹے چھوٹے احزیتاً صغیرتاً من الحدید اور لڑکیاں لوہے سے بنی چھوٹی چھوٹی جوتیاں پہنتی ہیں اور لڑکیاں وَطَلْبَسُ الْبَنَا تو اور لڑکیاں پہنتی ہیں احزیتاً صغیرتاً چھوٹی چھوٹی جوتیاں جو لوہے کی ہوتی ہیں جو لوہے سے بنی ہوتی ہیں وَلَا يَخْلَانَهَا اور یہ ان جوتیوں کو کبھی بھی نہیں اتارتی ہیں فَتَقْبَرَا فَتَقْبَرَا کبھی رای اکبرو منتا ہے بڑا ہونا اور یہاں پر فا ہے یہ فا سببیہ ہے اور اس کے بعد یہ نفی کے بعد آیا ہوا ہے تو یہاں پر کیا ہے فا کے بعد انمقدر ہے تو اس لئے آیا ہے فَتَقْبَرَا تو فَتَقْبَرَا جس کی وجہ سے کیا ہے ان کی جسم بڑے ہو جاتے ہیں وَلَا تَقْبَرَا مَا هَا اَفْدَا مُحُنَّا اور ان کے جسم کے ساتھ ان کے قدم بڑے نہیں ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ملب چائنے کے یہاں یہ چیز ہوتی تھی کہ ملب وہ لوگ کیا ہے عورتوں کے اندر بڑے پیر کا ہونا اس کو وہ لوگ کیا ہے اچھا نہیں مانتے تھے تو لوہے کی جوتیاں پیناتے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ پیر جب اسی لوہے کے اسی حصے میں ہمیشہ دبا رہتا تھا تو وہ آگے پیچھے بڑھتا ہی نہیں تھا اور جسم بڑا ہو جاتا تھا اور وہ جو ہے پیر بڑا ہی نہیں ہوتا تھا تو پیر ویسے ویسا ہی رہتا تھا اور یہ لوگ اس کو بہت اچھا مانتے تھے عورتوں کے اندر تو اسی لئے یہ ساری مشکلتیں اتنی ساری کیا ہے کر دیتے فتک برا جسمون نفس ان کے جسم بڑے ہو جاتے جس کی وجہ سے ان کی جسم بڑے ہو جاتے وَلَا تَقْبَرَا مَا هَا اَقْدَامُونَا اور ان کی جسم کے جسموں کے ساتھ ان کے قدم بڑے نہیں ہوتے تھے لئے اَنَّ الْاَقْدَامُ الْكَبِيرَةَ اِنْدَ اَحْلِ سِنِ کیونکہ بڑے پیر چین والوں کے نزدیک من صفات العامہ عام لوگوں کی صفات میں سے شمار کیا جاتا ہے یا عام لوگوں کی صفات میں سے عام لوگ کون ہوتے ہیں یا خاص لوگ ہوتے ہیں کسی بھی طبقے میں کسی بھی سماج میں یا کسی بھی معاشرے میں یا ایک خاص لوگ ہوتے ہیں اور ایک عام لوگ ہوتے ہیں خاص لوگ یعنی جن کی قدر ہوتی ہے جن کا رتبہ ہوتا ہے جن کو معلومہ کوئی عزت کرتا ہے اور ایک خاص لوگ چلتے پھرتے گلی مولے میں چلتے پھرتے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ہم عام لوگ کہتے ہیں تو عام لوگوں کی اتنی عزت نہیں ہوتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جو خاص لوگ ہیں جو عزتدار لوگ ہیں یہاں ان کے یہاں کیا ہے یہ اچھی چیز نہیں مانی جاتی ہے کہ لڑکی معلومہ عورت کا یا لڑکی کا پیر کیا ہے بڑا ہو کیونکہ چین والوں کے نزدیک بڑے پیر عام لوگوں کی صفات میں سے گینے جاتے ہیں یا مانے جاتے ہیں تو یہ تھیں چند چیزیں جو کہ ملہ بہجے سے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو چائنہ و چائنہ کی لوگ ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں اور پھر آتے ہیں ایک نظر اس پہ یہاں پر ہے فیعملونہو زفیرتن تبقہ مرسلتن علی الزہری یہاں پر ہے فیعملونہو یعنی کی اسی لٹکنے والے شیر کو بناتے ہیں زفیرتن اور یہ زفیرتن کیا ہے یہ حالت نصب میں ہے یعنی کی مفہول بھی ہی ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک جملہ ہے تبقہ مرسلتن علی الزہری یہ کیا ہے جملہ اس کی صفت ہے اور اس کے بعد ہے دیکھتے ہیں یہاں شرط اسلوب الشرط استعمال وہاں شرط اور جزا وَإِذَا عَرَضَ تِلْمِيزٌ دَرْسَهُ وَقَفَ وَأَدَارَ زَهُ لِلْمُعَلِّمِ وَقَرَعَهُ اس کی بات دیتی ہیں وَيَا لَا اَخْلَانَهَا فَتَكْبَرَا یہ اس کو میں نے بتا دیا ہے لَأَنَ الْاقْتَمَ الْكَبِيرَةَ عِندَ أَهْلِ السِّنِي من صفات الْآم یہ بھی واضح ہے جی تو یہ اتنے واضح چیزیں ہیں اس میں جو ہے اور جو بتانے والی چیز تھی میں نے اس کو بتایا اس کا جو مفہوم واضح کیا جو ہے پھر جو اس کا بچا ہوا حصہ ہے انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے